امام حسن امام سے معاہدہ کرنا یا پیمان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اپنی خلافت کو قبول نہیں کرتے تھے چار نکتوں سے واطل ہوتا ہے پہلا نکتہ یہ آپ جائیں کسی تاریخ میں مجھے دکھا دیں کہ امام حسن نے یہ فرمایا ہو کہ میں تمہارے ساتھ بیعت کر رہا ہوں تمام تاریخوں کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو دو جملے دو لفظ ملیں گے یا تو احد یا پیمان یا سلح سفائی کسی تاریخ میں آپ کو لفظ بیعت نہیں ملے گا لفظ بیعت اور ہے احد و پیمان اور امام حسن نے احد کیا تھا بیعت نہیں کی تھی دوسرا کون کہتا ہے کہ حکومت الہی اور حکومت دنیا ایک ہے امام حسن نے جو سلح کی وہ حکومت دنیا میں کی نہ کہ حکومت الہی میں کیونکہ حکومت الہی ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی حکومت الہی منصب الہی کیونکہ میں نے بیان کیا تھا نا امامت ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کسی کو امام بنا دیا وہ امام ہوں گے نہیں آقا جان ہمارے یہاں امامت منصب الہی ہے جس طرح رسالت منصب الہی ہے اسی طرح سے امامت منصب منصب الہی ہے جو کسی کے ذریعے سے بنایا نہیں جا سکتا خدیر کے دن جو رسول اللہ نے امیر المؤمنین کے ہاتھوں کو بلند کر کے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا یہ اپنی طرف سے نہیں کہا خکم خدا تھا خدا نے کہا اگر یہ پیغام تم نے نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت ادا نہیں کی تو سمجھ میں یہ آنتا ہے کہ یہ منصب منصب الہی ہے تیسرا نکتہ امام حسن کا امیر شام کے ساتھ معاملہ کرنا معاہدہ کرنا سلح کرنا کسی مجبوری کے بنا پر تھا وہ مجبوری یہ تھی کہ حضرت اپنی جان کی حفاظت لازم سمجھتے تھے اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی اور اپنے شیعان حیدر کرران کی جان کی حفاظت لازم سمجھتے تھے اس کے لئے بہت ساری روایتیں میں صرف ایک روایت بیان کروں گا کہ جس روایت میں حضرت امام حسن نے زید بن وحب سے فرمایا جب زید بن وحب آئے اور آنے کے بعد کا مولا کیا راز ہے کیا حکمت ہے کہ آپ نے فلاں کے ساتھ سلح کر لی تو امام نے فرمایا کہ اگر امیر شام کے ساتھ باغی شام کے ساتھ اہد کرنا سلح کرنا اہد کرنے یہ سلح کرنے سے میری اور میرے بچوں اور میرے شیعوں کی جان محفوظ ہے تو میں اس کی سلح کو قبول کرتا ہوں کیونکہ منصب امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے حضرت کو بھی بہت سارے کام انجام دینا ہے حضرت کو بہت سارے امور انجام دینا ہے تو سمجھ میں آنتا ہے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ حضرت کا اس باغی شام کے ساتھ سلح کرنا مجبوری کی بینا پر تھا چوتھا نکتہ جو تاریخ کے اوپر ایک تماشا ہے وہ افراد جو دعوے کرتے ہیں کہ امام حسن نے فلہ کے ساتھ سلح کر لی دونوں بھائی بھائی ہو گئے دونوں رشدار ہو گئے دونوں دوست ہو گئے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے ان سے میری گزارش ہے ذرا تاریخ کے ورقات کو پلٹیں تاریخ کے صفحات کو پلٹیں آپ کیوں ان چیزوں کو نہیں بیان کر رہے کہ جن چیزوں پر یہ سلح منحصر تھی کیوں ان چیزوں کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کی بنا پر امام نے سلح کی کیا وعدے کیے تھے امام حسن نے سب سے پہلا وعدہ امام حسن کا امام حسن نے یہ بات رکھی تھی میں اس بنیاد پر سلح کر رہا ہوں کہ خبردار اپنے آپ کو امیر المؤمنین مت کہنا حضرت نے فرمایا خبردار اپنے آپ کو امیر المؤمنین مت کہنا دوسری شرط حضرت نے فرمایا وہ افراد جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہوئے ہیں ان کی اولاد کو ان کی ذریت کو ایک ملین درہم دیے جائیں دوسری تیسری خبردار ممبروں سے علی کو گالیاں نہ بکھی جائیں چوتھی شعیان علی پہ تمہارا کوئی حق نہیں پانچوی حکومت کے امور تم سے منتصب ہیں لیکن تم حاکم شرع نہیں ہو تم کوئی شرعی مسئلے میں دخالت نہیں کر سکتے چھٹی جو سب سے بڑی شرط تھی امام کی وہ یہ تھی کہ حضرت نے فرمایا اپنے بات کسی کو خلیفہ مت بنانا یہ سب سے بڑی امام حسن کی شرط تھی اب وہ افراد جو بڑے نعرے لگا تھے حسن و فلان بھائی بھائی دوست 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 ان سے گزارش ہے تاریخ کے ان شرطوں کا کیا کرو گے جس بنیان پہ امام حسن نے معاہدہ کیا سلح کی کیا وہ آپ کے فلان صاحب نے ان شرطوں کو پورا کیا خدا کی قسم میں ممبر پہ بیٹھاؤں دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں ان تمام شرطوں میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں کی گئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی گئی جس میں سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ علی کو ممبروں سے برا بھلا مت کہنا جائیں آپ تاریخ پڑھیں جتنا اس زمانے میں علی کو برا بھلا کہا گیا کسی بھی زمانے میں نہیں کہا گیا موسیقی